بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علوی وظائف کے تمام دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے شابان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یاد رہے کہ شابان کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی طرح ایک خاص فضیلت بخشی ہے رمضان کی طرح اس مہینہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برستی ہیں اس لئے ہمارے اکابرین کی جانب سے بتائے گے وظائف میں سے بہت سے ایسے وظائف ملتے ہیں جو خاص اس مہینے یعنی شابان کے ساتھ منسلک ہیں تو دوستو ہمارا آج کا وظیفہ بھی شابان المعظم کے مہینے کا ایک خاص وظیفہ ہے جو کہ اللہ رب العزت کے پیارے سے نام کا وظیفہ ہے جس سے آپ نے چلتے پھرتے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام کونسا ہے اور اس نام کے فضیلت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے اور ان کے فوائد آپ کو کیسے حاصل ہوں گے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل الوی وظائف کے ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل ایٹکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی تمام قسم کی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے پیارے دوستو وظائف کرنے کے لئے ہمیں چند باتوں کا خیار رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے وظائف ہمیں فیدہ دیں اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وظائف کرنے کے باوجود ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ کو وظیفہ کے بارے میں بتانے سے پہلے ان باتوں کے بارے میں بتاتے چلیں جو کہ ہمارے لئے قبولیت میں حائل ہونے والی ہیں وہ باتیں یہ ہیں ہمیں ان سب کاموں سے پرہز کرنا چاہیے جسے اللہ رب العزت کی نرازگی آتی ہے جھوٹ ہے غیبت ہے چغلی ہے ان تمام چیزوں سے پرہز کرنا ضروری ہے اس قسم کے جتنے بھی گناہ ہیں جو معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کے لئے ایک اور بات جس کا خیار رکھنا امتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے رزق حلال حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیٹ میں اگر ایک لکمام کی حرام کا چلا گیا تو چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی جب نماز قبول نہیں ہوگی میرے دوستو تو دعا کی قبولیت ہونے کا کون سا سوال پیدا ہوتا ہے کہاں دعا قبول ہوگی پیارے دوستو احادیث میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے اس لئے ہمیں چاہئے جو بھی وظیفہ کریں اس کو پورے یقین سے کریں جب ہم یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے یقینا قبول فرما دیں گے ہماری دعاوں کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر ہم غافل دل سے دعا کرتے ہیں جو بھی عمل ہم یا وظیفہ کریں اس کی مکمل یقین کے ساتھ اس کو کیا جائے اور جب بھی اللہ سے دعا مانگیں دعا مانگنے کا خاص خیار رکھیں دوستو ہم آپ کو دعا کے آداب بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام کونسا نام ہے جس کا وظیفہ آپ نے شابان کے مہینہ میں کرنا ہے دوستو اللہ تعالیٰ کے جس نام کا اس مبارک مہینہ میں آپ نے چلتے پھرتے بھی کرنا ہے وہ نام ہے یا غنیو دوستو جب اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اس مہینہ میں کسرت کریں گے تو اس کی برکت سے آپ پر اللہ تعالیٰ رزق کے ایسی فراوانی کرے گا کہ آپ کو کسی سے سوال کی نوبت ہی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مخلوق سے بے نیاز کر دے گا آپ کبھی بھی کسی کے بھی محتاج نہیں ہوں گے اور نہ آپ کو کسی سے سوال کی نوبت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو اتنا مال و دولت عطا کرے گا کہ آپ لوگوں میں بھی تقسیم کرنے لگیں گے اسی طرح سے اگر آپ پر کسی کا قرض ہے تو اللہ کے فضل سے اس کی ادائیگی کی صورت بھی بن جائے گی دوستو یاد رہے اللہ کی ذات ایسی غنی ذات ہے جو لوگوں کو ان کی ضرورتوں اور محتاجگی سے بے نیاز کر دیتا ہے وہ اپنے نوازوں میں کمی نہیں کرتا اور نہ اس کے بندے اس کے علاوہ کسی اور کے محتاج ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ تم میں سے اگر پہلا بندہ اور آخری بندہ انات جتنے بھی دنیا میں ہیں تمام کے تمام انسان جتنے بھی دنیا میں آئے پہلے سے لے کے اب تک جو آ رہے ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑا وہ کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ان میں سے ہر ایک کی مراد پوری بھی کر دوں تو میرے خزانوں میں بلکل ایسی قدر کمی ہوگی جس قدر سوئی کے سمندر میں ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے بروایت مسلم شریف دوستو اب خود ہی سوچ لیں کہ سمندر میں سوئی کے ساتھ آنے والی پانی سے کمی آ سکتی ہے ہرگز نہیں اسی طرح سے اللہ تعالی کے خزانوں میں بھی کمی نہیں آ سکتی اگرچہ اللہ تعالی تمام انسانوں اور جنات کی مرادوں کو پورا فرما دے تو دوستو ایسی غنی ذات سے کیوں نہ مانگا جائے جو ذات خود اپنے بندوں کو مانگنے کا حکم دیتی ہے اور یاد رہے اللہ تعالی کی اطاق میں کوئی کمی نہیں اگر کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے اس لئے جب آپ اللہ تعالی کے اس اسم مبارک یعنی یا غنیوں کا قصرس سے ورد کریں گے اور اللہ تعالی سے اس نام کے وسیلہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالی ضرور آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا دوستو جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ جب بھی اللہ تعالی سے دعا مانگی جائے تو آداب کا خیار رکھتے ہوئے مانگی جائے آئیے یہاں آپ کو دعا کے مانگنے کے چند آداب سکھاتے ہیں تاکہ آپ دعا مانگتے وقت ان کی ریایت رکھ سکیں دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے اللہ تعالی کی ذات سے وہی کچھ مانگنا چاہیے جو حلال اور طیب یعنی پاکیزہ ہو ناجائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے اللہ تعالی کے حضور ہاتھ پھیلانا اور اللہ کی ذات سے کچھ مانگنا انتہائی درجہ کی بے عدبی اور غستاخی ہے بلکہ حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالی کی ذات سے دعائیں مانگنا اور منتیں مانگنا دین اسلام کی ساتھ ایک بدترین قسم کا مذاق ہے دعا پوری توجہ اور انہما کے اکسوی گہر اخلاص پاکی ذانیات اور پورے حضور قلب کے ساتھ مانگنی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے جس ذات پاک سے دعا مانگ رہا ہوں وہ ذات میرے تمام حالات کا پورا علم رکھتی ہے وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نیک اور اچھی امید رکھنی چاہیے علماء اکرام نے لکھا ہے اس شخص کی دعا در حقیقت دعا ہی نہیں کہلاتی جو دعا مانگتے وقت غفلت اور بے پرواہی اور لا عبالی پن کا مظاہرہ کر رہا ہو اور ماز نو کے ترمدی شریف کی ایک حدیث شریف میں آتا ہے تم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاوں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے یعنی حضور قلب سے دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں فرماتے جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہو دعا انتہائی آجزی اور خشو خضور کے ساتھ مانگ نی چاہیے دعا مانگتے وقت آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی حیبت عظمت اس کی خبریائی اس کے جلال سے لرز رہا ہو اور جسم کی ظاہری حالت پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف اچھی طرح ظاہر ہو رہا ہو سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہو آواز بست ہو آزا ڈھیلے پڑے ہوئے ہو آنکھیں نم ہو اور تمام انداز و اطوار سے اج اور مسکنہ ٹپک رہی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ انہوں نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خوش ہوتا تو اس کے جسم پر بھی اس کا اثر ضرور نظر آتا در اصل دعا مانگتے وقت بندہ مومن کو یہ تصور کر لینا چاہیے کہ میں ایک در ماندہ فقیر ہوں ایک بے نوام مسکین ہوں خدا نہ اپنا کچھ نہیں جو کچھ ہے سب اللہ تعالی کی عطا کیا ہوا ہے اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے کہ مجھے اللہ نے دیا ہے مجھے اگر اللہ نہ دیتے تو یہ سب کچھ مجھے عطا فرماتا فرمانے مالا کون تھا یہ اللہ نے عطا کیا ہے عبدیت کی شان بھی یہی ہے کہ دعا مانگتے عقد بندہ اپنے پروردگار کو اس طرح نہایت آجزی اور مسکنت کے ساتھ گڑ گڑا کر پکارے کہ اس کا دل اور دماغ اس کے جذبات اور احساسات اور اس کے تمام آزا اور جوارے اللہ تعالی کے حضور جھکے ہوئے ہوں اور اس کے ظاہر اور باطن کی پوری کیفیت سے آجزی انکساری اور مسکنت ٹپک رہی ہو دوستو یہ تھے چند آداب جو کہ دعا مانگنے کے آداب ہیں اس لئے جب بھی دعا مانگنی چاہیے ان آداب کا خاص خیار رکھا جائے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا جائے تو پورے یقین کے ساتھ مانگا جائے جب اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ آداب کی ریایت رکھتے ہوئے دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ دعا جلد قبول ہوگی اور ایک اور بات یاد رہے اکثر میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کسی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ بعض دعائیں جو بندہ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں وہ تو اسی دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے لیکن جو دعائیں اللہ تعالیٰ اس بندہ کی اس دنیا میں پوری نہیں فرماتا ان میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اور یہ دعائیں اس بندہ کے لئے توشہ آخرت بنا دی جاتی ہیں اس لئے انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی ہاں حرام کاموں اور حرام کھانے سے پریز کرنا ضروری ہے کیونکہ حرام مال کھانے والے اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنے والے کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمینٹ شکسن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک بھی کر دیں اور کمینٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اللہ تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا جو کچھ ہم نے پڑا جو کچھ ہم نے دیکھا اور جو کچھ ہم نے جانا اللہ تعالی ہمیں اس پر کامل یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ